وہ جو ٹیم تھے نا پاکستان کی بڑی مضبوط ٹیم ہوا کرتے تھے لیکن اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ جب میں کھیلا پاکستان کے حلاف یا آسٹریلیا کا جو آپ نے نام لیا بھائے بڑی تغریر ٹیم تھے بڑی بٹائی کرتے تھے محمد یوسف تھے یونس خان تھے انزمام الحق تھے عبدالرزاق اپنے ٹائم کے ایک اہیڈ خطرناک پلئیر تھے ابھی آپ نے خودی کھا دو ٹیمیں آپ کو سب سے پسند تھی پاکستان اور آسٹریلیا پاکستان پھر سامنے ہوگا ایک ایسا کھلاڑی جو بارہ سال پہلے رہ گیا ہو کسی کو کچھ مطلب کہتے ہیں انڈیا پاکستان سب سے بڑی رائیولری ہے ایک ایسا پلئیر جس کو فیس کرنے کے لیے آپ ایکسائٹیڈ ہیں کچھ ادھورہ رہ گیا تھا وہ پورا کرنا ہے کون سا وہ ایک پلئیر ہوگا دیکھیں وہ جو ٹیم تھے نا پاکستان کی بڑی مضبوط ٹیم ہوا کرتے تھے تو اس وقت اس دور میں وہ الگ quality کے پلئیر سے تو اس وقت تو کوئی ایسا بچا نہیں تھا ہاں لیکن ایک دلی تمنا تھی کہ میں وسیم اکرم کو ضرور فیس کروں اب وہ شاید ہو نہیں پائے گا کبھی تو وہ تمنا دل میں ہی رہ جائے گی لیکن اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ جب میں کھلا پاکستان کے حلاف یا آسٹریلیا کا جو آپ نے نام لیا بھائے بڑی تگریٹ ٹیم تھے بڑی بٹائے کرتے تھے وہ ہیڈن سے لے کے گلکس سے لے کے پونٹن سے لے کے سائیمنٹ سے لے کے وہ سارے پلئیر نکال لو آپ وہ بڑے خطرناک پلئیر تھے لیکن وہی پاکستان کے اگر پلئیر کی آپ بات کرے تو محمد یوسف تھے یونس خان تھے انزمام الحق تھے عبدالرزاق اپنے ٹائن کے ایک اہیڈ خطرناک پلئیر تھے بولنگ میں ان کے پاس وہ شویبکتر ہوا کرتے تھے محمد عاصف عمر گل ایسے گینباز ہوتے تھے ساید اجمال آئے باد میں تو یہ بہت اچھی تگڑی ٹیم ہوا کرتی تھی اگر ان میں سے ہی زیادہ تر کھلاڑیوں کا سامنا کرنے کو مل جائے تو پھر چیلنج میں بڑا مزا آئے گا رجت پاڑیدار سارفراس کان جس got selected in the team obviously they'll be pushing to play in the playing 11 but right now the only issue with the management is facing they don't have virat koli's service at the moment Kale Rahul just got injured obviously Rishabh Panth is recovering so as far as the test team is concerned Ravinder Jadeja got injured as well you know when there are so many players who are so experienced their match winner themselves are not available due to personal reason or injuries yeah بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی management کے لیے کہ کوئی نیا لڑکا آیا اور اسے straight away playing 11 میں کھلایا جائے کیونکہ آپ experience پہ بینک کرنا چاہتے ہیں so it will be a big challenge میرے حساب سے looking at the scenario اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میرے پاس ذہن میں یہی بات چل رہی ہوتی کہ میں ینگ لڑکوں کے ساتھ جاؤں یا experience کے ساتھ جاؤں کیونکہ پہلا test match ہار چکے ہیں یہی situation اگر آپ 3-0 سے آگے ہو 2-1 سے آگے ہو یا آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے آپ series نہیں ہار سکتے یہاں پہ series جیت چکے ہیں تو وہاں پہ میں کہوں گا کہ یار ہاں ینگ لڑکوں کو بالکل موقع دیا جائے انہیں کھلایا جائے لیکن آپ پھر بھی آپ تھوڑی دیر اور شریہ سیئر اور شرمانگل کو بیک کرنا چاہیں گے اس لئے کیونکہ شریہ سیئر نے ضرور پچھلے کچھ سمائے سے رن نہیں بنایا شرمانگل نے رن نہیں بنایا لیکن ان کے پاس وہ potential ہے اور وہ experience ہے جو کئی سالوں کا کھیلنے کا آپ کا experience آتا ہے جو crunch situation میں کام آتا ہے تو میں پاسنلی ابھی اور اور تھوڑی دیر اور بیک کروں گا جس بکاوز تین یا چار experience کھلاڑی ابھی ٹیم میں نہیں ہے